موسیقی ممتہ بنر جی اور قانون منتری ملائے گھٹک کے خلاف ان کی بھومیگا پر تمام طرح کے سوال کھڑے کرتے ہوئے ایک پارٹی بنائے گئے تھی اس کو لے کر تمام طرح کے سوال ممتہ بنر جی اور اب ملائے گھٹک کے بھومیگا پر کھڑے ہو رہے تھے اور اس کو لے کر آپ کو بتاتے چلیں کہ ممتہ بنر جی ہائی کورٹ میں ایک حلف نامہ دائر کرنے کی کوشش جو کر رہی تھی لگتا جھوٹی دلیلیں دیتے ہوئے اسے دائر کرنے سے ہائی کورٹ نے صافتہ پر انکار کر دیا جس کو لے کر ہائی کورٹ کی کڑی فٹکار کے بعد اب ممتہ بنر جی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے جہاں دراصل آپ کو بتاتے چلیں کہ ناردہ کیس گھٹالے کو لے کر لگتار فلحال کورٹ میں یہ معاملہ جاری ہے اور حالانکہ جو ٹی ایم سی کے چار منتری تھے انہیں ہاؤس آرسٹ کیا گیا ہے انہیں انترم زمانت پر گھر پر رہنے کی پرمیشن بھلے ہی دے دی گئے ہو لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ناردہ کیس گھٹالہ اور زیادہ پینچیدہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ممتہ بنر جی نے کھولیام سی بی آئی کی ادھکاریوں کو دھمکانے کی جو کوشش کی تھی ان پر جو دباؤ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کا خامیازہ اب ممتہ بنر جی کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب صاف طور پر ان کی بھومی کا پر جو تمام طرح کے آروپ چاہے پھر وہ کانون منتری ملائے گھٹک ہو پھر چاہے وہ بطور بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنر جی ان کی مشکلیں اب بڑھنے والی ہیں کیونکہ ادھکاریوں کی اور سے صاف طور پر یہ ثابت کیا گیا ہے ممتہ بنر جی لگتا جو 6 گھنٹے سی بی آئی کے دفتر میں حضوران بیٹھی ہوئی تھی صرف اور صرف ادھکاریوں پر دباؤ بنایا جا رہا تھا اور یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ممتہ بنر جی نے جان سے مارنے تک کی دھمگی ادھکاری کو دی تھی جہاں اور یہی بڑی وجہ ہے کہ سی بی آئی کی ادھکاریوں نے ممتہ بنر جی اور کانون منتری ملائے گھٹک کے خلاف ایک پارٹی بنائی تھی جس کو لے کر تمام طرح کے سوال ممتہ بنر جی اور ملائے گھٹک کی بھومی کا پر سوال کھڑے ہوئے تھے حالانکہ یہ ماملہ بھی لگتار فیلحال ہائی کورٹ میں چل رہا ہے لیکن سی بی آئی کی اور سے اسے الگ پردیش میں ماملہ شفٹ کرنے کی مانگ بھی کی گئی کیونکہ جس طریقے سے لگتار منگال میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پولیش پرشواسن محکمے سے لے کر کیسے کورٹ محکمہ بھی لگتار ممتہ بنر جی کے اشاروں پر کام کرتا ہے اور یہی بڑی وجہاتی کی سپریم کورٹ میں گھٹک کا داخل کر کر سی بی آئی کی اور سے یہ کہا گیا تھا یہ مانگ کی گئی تھی کہ جو مناردہ کیس گھٹالے کی جانچ جو سنوائی ممتہ بنر جی کے لے کر اور ان کے منطری کو لے کر جو بنگال میں کی جا رہی ہے اسے الگ پردیش میں شفٹ کیا جائے لیکن لگتار ممتہ بنر جی کس طریقے سے اپنے ٹی ایم سی کے گنڈوں کو بچاتی آئی تھی ہم سب نے دیکھا تھا اور کس طریقے سے تمام جو تصویریں سامنے آئی تھی کہ کیسے بار بار سنوائی کے دوران سواست کا حوالہ دے کر ٹی ایم سی کے گنڈے جانچ سے بچنے کی کوشش لگتار کر رہے تھے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس معاملے میں سنوائی لگتار جاری ہے اور اب جب ممتہ بنر جی کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اب ہائی کوٹ کی اور سے بھی ان کی طرف سے جو وہ لگتار چھاتی تھی ایسے فیصلے نہیں آ رہے ہیں تو اب ممتہ بنر جی نے در سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اور وہاں پر اپنی بھومیگا کو لے کر جو حلف نامہ دائر کرنے کی کوشش وہ لگتار ہائی کوٹ میں کر رہی ہے اب سپریم کوٹ سے مانگ کی گئی ہے کہ وہ اب اس معاملے کو لے کر سنوائی کریں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ممتہ بنر جی کے چار جو ٹی ایم سی کے نیتا ہے پھر چاہے وہ فراد حاکیم ہو پھر چاہے وہ سبرت رائے ہو یا پھر مدن مطرہ ہو یا پھر انتمام نیتا ہو جن کا نام بار بار بنگال میں گھوٹالوں میں سامنے آیا ہے اور فلحال جو ہم بات کریں ناردہ کیس گھوٹالے کی ہے جو کہ دو ہزار سولہ مدانسما چناؤں سے پہلے میڈیا پر ایک آڈیو وارل ہوا تھا جس میں صاف طور پر کسی خاص کمپنی کو وشیش کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ٹی ایم سی کے نیتا موٹی رکم بصولتے نظر آئے تھے حالانکہ بعد میں ممتہ بنر جی اس کیس کو جھوٹا بتاتے ہوئے اپنی نیتاؤں کو بچانے کی بھلے کوشش کر رہی ہو لیکن اس کی بانگی سترہ مائی کو پہشم بنگال میں سب کے سامنے آ گئی تھی کیسے بنگال میں صرف اور سب تانہ شہا چلتا ہے اور کیسے گنڈا گردی کھلیام کی جاتی ہے جہاں دراصل آپ کو بتا دے کہ سترہ مائی کو جب سی بی آئی کی اور سے ان چار نیتاؤں کے گھر میں چھاپے ماری کی گئی تھی اور جس کے بعد پوچھتاچ کے لیے انہیں سی بی آئی دفتر میں لائے گیا تھا تو کس طریقے سے ممتہ بنر جی نے چھے گھنٹے تک بانگال میں لگتار اپنا تانہ شہا رکھ دکھاتے ہوئے سی بی آئی دفتر کے باہر ہنگامہ کیا تھا کیسے اوبدرہ مچانے کی کوشش کیتے ہم سب نے دیکھا تھا اور کس طریقے سے آپ سوچئے کہ قانون مندری جو کی ملائے گھٹک ہیں بانگال کے ان کے سی بی آئی دفتر پشواسن موک درشک بنی بیٹھی ہم سب نے دیکھا تھا لیکن اب آپ کو بتاتے چلے جو ممتہ بنر جی نے سی بی آئی ادھکاری کو دھمکانے کی جو کوشش کی تھی کھولیام جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دینے کی بعد جو ممتہ بنر جی نے کی تھی اب اس کو لے کر ان کی مشکلیں بڑھنے والی ہے اور اب یہی بڑی وجہ ہے کہ ممتہ بنر جی نے اپنی جان بچانے کے لیے یا کہا جائے کہ اپنی سرکار بچانے کے لیے اب ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے جہاں دراصل آپ کو بتا دے کہ پشم بنگال میں لگتار ایک کے بعد ایک کئی ماملے کئی گھوٹالے سامنے آئے ہیں جس کو لے کر ہگاتار ہر بار ممتہ بنر جی کے قریبی اس نے فستے دکھائی پڑے ہیں تو چوہے اس میں نام ان کے بھتیجے اب شیخ بنر جی کا کیوں نہ ہو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیسے کوئلا گھوٹالے کو لے کر اب شیخ بنر جی کا نام سب کے سامنے آئے تھا لیکن باوجود اس پر کاروائی کرنے کی بجائے ممتہ بنر جی صرف اور صرف جھوٹ اور ادھرم کا ساتھ دیتی بھی دکھائی پڑتے ہیں اور یہی بڑی بجائے کہ ایک بار پھر سے جب اب مردہ کیس گھوٹالے ماملے میں اب ممتہ بنر جی اور انہی کے قانون منتری ملے گھٹک کا نام سامنے آ رہا ہے ان کی بھومیگا پر تمام طرح کے سوال کھڑے ہو رہے کیسے بطور مکہ منتری رہتے ہوئے کوئی مکہ منتری کھولیام ادھکاری کو جان سے مارنے کی دھمکی دے سکتا ہے لیکن اب آپ کو بتاتے چلیں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ممتہ بنر جی کی مشکلیں بنے والی ہیں لیکن ایک کے بعد ایک جو پرہار ان کے اوپر اب ہونے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ بنگال میں لگتار جو حالات ممتہ بنر جی کی وجہ سے بنے ہوئے اس کا خامیازہ حالانکہ فلحار معصوم جنتہ بھگت رہی ہے لیکن اب بہت جلگ وقت آنے والا ہے جب ممتہ بنر جی کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا جہاں کیونکہ ایک اور جہاں لگتار بنگال میں ہنسہ کا تانڈو ممتہ بنر جی نے مچوا رکھا ہے لگتار راجعپال کی تمام طرح کی اپیلوں کے باوجود بھی ممتہ بنر جی صرف اپنے گنڈوں کو بچانے میں لگی ہوئی ہے بنگال میں جو لگتار برتمال میں جو اس ستیاں بنی ہوئی ہے اس پر کاربائی کرنے کے بجائے آپ دیکھیں کیسے ممتہ بنہ جی کبھی ہائی کورٹ تو کبھی سپریم کورٹ کے چکر کارٹے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ممتہ بنہ جی کی سرکار جانے والی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ لگتار ممتہ بنہ جی اب خود کی کرسی بچانے کے لیے اپنے چار ٹیمزی کے نیتاؤں کو بچانے کے لیے اور اپنی ان کی بھومی کا پر جو تمام طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے اس کو چھپانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹاتی دکھائی پڑے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ لگتار جو سی بی آئی دفتر میں جس طریقے سے ممتہ بنہ جی نے اپنی منسکتہ کو اپنا اصلی چہرہ دکھایا تھا اب وہ سب کے سامنے ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ لگتار ممتہ بنہ جی کا ڈر سامنے آ رہا ہے ان کی وہ خلاہت سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اب سب کو پتا چل چکا ہے کہ ممتہ بنہ جی کس طریقے سے ایک پرشواصنک کرسی پر بیٹھے ادھکاری کو جان سے مارنے کی دھمکی دے سکتی ہے اور کیسے ان ادھکاریوں پر اپنے سمرتن میں کام کرنے کو لے کر دباؤ بنا سکتی ہے اور کیسے کھلے آم بنگال میں گنڈہ راج قائم کرسکتی ہے یہ سب اب تک ہم نے بنگال میں دیکھا ہے اور لگتار پسھلے دس سالوں سے بنگال کی دراصل یہی اسی تھی رہی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے لیکن اب جب ممتہ بنہ جی کے ایک ایک گناہوں کا جب اسی ساپ کتاب کیا جا رہا ہے تو ممتہ بنہ جی اور ان کے تمام ٹی ایم سی کے گنڈے بخلاتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں تمام طرح کی بینبازی کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں اور صرف اور صرف کورٹ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں جو لیں کہ سی بی آئی نے جس طریقے سے ایک کے بعد ایک کڑی کاروائی نادہ کیس گھٹالے کو لے کر کی ہے یہ بڑی وجہ ہے کہ لگتار ممتہ بنہ جی بخلائی ہوئے ہیں اور اب ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا ہے جہاں دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے نادہ کیس گھٹالے کے دوران جب ممتہ بنہ جی ابھی فلال حالی کی بات کر رہے ہیں جب ممتہ بنہ جی کے تی ایم سی کے بدھائکوں کو پکڑا گیا تھا تو کیسے ممتہ بنہ جی جھوٹی دلیلی دیتی ہوئے دکھائی پڑ تھی بلکہ خود ممتہ بنہ جی کے جو وکیل تھے کورٹ میں اس طریقے سے ان کے وکیل تک یہ جھوٹ بولتے ہوئے دکھائی پڑ لے تھے منو سنگھ بھی کہ ممتہ بنہ جی بات اور بدھائک کے طور پر ای بی آئی دفتر گئی تھی لیکن جو ہم سب کو پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کیسے اندیگ راہ میں ممتہ بنہ جی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہی بڑی وجوہ کی لگتار بنگال میں ممتہ بنہ جی اپنی ہار کی کھیج نکالتی پر دکھائی پڑ رہی ہے لیکن آپ سوچیں کیسے ایک مکہ منتری سے لے کر ان کا وکیل تک کیسے جھوٹ بولتا دکھائی پڑ رہا ہے کورٹ میں کیسے جھوٹی دلیلیں پیش ہو گئی تھی ہم سب نے دیکھا تھا کہ کیسے ممتہ بنہ جی کو بچانے کے لیے اور ان کے گنڈوں کو بچانے کے لیے جب کوٹ کی اور سے سوال پوچھا گیا تھا کیاکر ممتہ بنہ جی کس ادیش سی بی آئی دفتر پہنچی تھی اور چھے گھنٹے تک وہاں پر ہنگامہ کرنے کا اپنے نیتاؤں کو بچانے کے لیے اپنے نیتاؤں کے سمرتن میں بطور ایم ایل اے کے طور پر ویدھائی کے طور پر وہاں دفتر پہنچی ہوئی تھی لیکن ایم ایل اے کون نندی گرام کا یہ ہم سب کو پتا ہے ممتہ بنہ جی نے کس طریقے سے قراری ہار کا سامنا کہ یہ بھی ہم سب کو پتاؤ یہی بڑی دراصل وجہ ہے کہ بنگال میں کبھی کسی وجہ سے تو کبھی کسی وجہ سے صرف اوسط ممتہ بنہ جی کھیج نکالتی بھی دکھائی پڑ رہی ہے لیکن اب آپ کو بتاتے چلے کہ ممتہ بنہ جی نے سپریم کورٹ کا دروازہ بھلے ہی کھٹ کٹ آیا ہو ان کی مشکلیں کم نہیں ہونے والی ہیں پھر چاہے وہ ناردہ کیس گھوٹالے کا ماملہ ہو پھر چاہے وہ کوئلہ گھوٹالے کا ماملہ ہو جہاں اب ایک کے بعد ایک جو ممتہ کے تمام گھوٹالے ممتہ سرکار کے راج میں کیے گئے تھے ان کا خلاصہ رگتار دھیرے دھیرے ہو رہا ہے اور اہی بڑی وجہ ہے کہ ممتہ بنہ جی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اپنی گلتیوں کو چھپانے نے تمام طرح کی بہانے بناتی ہوئی کورٹ میں دکھائی پڑ رہی ہے لیکن اب آپ کو بتاتے چلے کہ ممتہ کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں لیکن اب حالانکہ ممتہ بنہ جی نے سپریم کورٹ کا رکھ ضرور کیا ہو لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ ناردہ کیس گھوٹالے سے لے کر جو بنگال کا حال ممتہ بنہ جی نے بنایا ہوا ہے اس کو لے کر اب کڑی کاروائی ممتہ کے خلاف ہوگی اور یا بھی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب کسی بھی وقت ممتہ بنہ جی کی سرکار ستہ دوب سکتی ہے بنگال میں راشپتی شواسن لگ سکتا ہے لیکن فلال اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھے گا ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں